اسلام علیکم میں ہوں احسن خان رامپوری اور اس وقت میں موجود ہوں نورٹ کراچی سلنگ سینٹر کے بالکل اپوزٹ میں یہاں پہ بلیس بائٹ کے نام سے ایک فاس پوٹ ہے انہوں نے زنگر پہ بہت ہی زبردست آفر لگائی ہے اور یہ آفر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ دو زنگر برگر لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو فرائز ملے گی اس کی قیمتیں پانچ سو پچاس اور تین زنگر جو ساڑھے ساس سو روپے کے ہیں اور ان کے ساتھ بھی آپ کو فرائز ویت فرائز ملے گی اور چار زنگر برگر ہزار روپے میں اور ویت فرائز کے ساتھ تو ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ جو زنگر برگر تیار کیے جا رہے ہیں اس کی برگر کی قولیٹی وغیرہ ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا پرمنٹ کسٹر مروپ اور یہاں کا زنگر آپ ٹرائے کریں بہت اچھی قولیٹی کا ہے اور فیل فرائز کے تو جواب نہیں ہے دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سائز میں بھی بلکل سٹینڈر سائز ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پورا سٹینڈر سائز ہے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں والیکم السلام الحمدللہ اللہ اللہ شکر ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بلیس بائٹ کی جو ڈیل ہے اس کے بارے میں بتا دیں اور لوکیشن کے بارے میں بتا دیں جی بلکل ہماری لوکیشن ہے ناغن ساتھے بس تلیم سینٹر ہے 11B نوت کراچی اور ہماری زبادہ اس ڈیل لگی ہوئی ہے ایک زنگر پر ہم تین سو بیس کا بیشتے ہیں زنگر کی ڈیل ہم نے لگائی ہوئی ہے الحمدللہ ساڑھے پانسو کے دو چپس کے ساتھ ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو کے تین یہ ڈیل ہم نے لگائی ہوئی ہے الحمدللہ اس ڈیل کے لگانے کے بعد ہمارے پاس جو ہے کہ ہمارے کام پر ماشاءاللہ بہت ہمارے کام بہت بیلڈ اپ ہوا ہے الحمدللہ آنلین آرڈرز بھی ہمارے پاس آتے ہیں لوگ آتے ہیں لوگ آ کے تعریف کرتے ہیں الحمدللہ وہ اچھا لگتا ہے یہ ساری چیز دیکھ کے اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ جو ڈیل لگا رہے ہیں یہ میار تو دیکھیں شروع میں لوگ ڈیل لگاتے ہیں میار اچھا دیتے ہیں لیکن جب ان کا کام اچھا چلنے لگتا تو میار گرا دیتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا کام اچھا ہو پھر بعد میں آپ میار گرا دیں نہیں نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ کام سٹارٹ گئے تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ ساتھ سال کی عمر میں اس کے بعد پھر یہ میں نے کام چلتے چلتے بیس سال ہو گئے تین سال میں نے جوب کری ہے اس کے بعد جا کے اللہ رب العزت نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں نے اپنا کاروبار چھوٹا سا لگایا ہے اور میری یہی کوشش ہے کہ کم سے کم پیسے میں اچھی سے چیز لوگوں کو ملے تو سب سے پہلے چیز دیکھا ہے اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے ہمیں ایمان داری سے کام کرنا چاہیے جو اچھا یہ بتائیں کہ اس کی ٹائمنگ وغیرہ بتانے ہیں کب سے کب تک کی ٹائمنگ ہے یہ فیلات ہم نے ٹائمنگ رکھی بھی ہے شام سات بجے سے شارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اور رات کے دو بجے دو بجے دائے بے تک ہمارے یعنی کی ڈیلیویری بھی ہوتی ہے اور ہم لوگ یہاں پر ہوتے بھی ہیں یہ میرے بھائی نے کر دیا چولا تیز ٹھیک ہے اور یہ اب سٹارڈ ہو رہا ہے یہ ریکھیں بھائی اچھا یہ میدہ ہے یہ میدہ ہے اور مسالے کے ساتھ اچھا مسالے کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اس کے اندر یہ جو آپ نے رکھا ہے مددہ یہ کس میں بھگو کے رکھا ہوئے ہیں یہ جی اس میں یہ مسالے ہوتے ہیں مسالے میں نینیٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارا جنہی کے لیکوڈ والا مسالہ ہوتا ہے اس کو جو نا کم از کم دو سے ڈائے گھنٹے ہمیں ٹھیک کر کے رکھنا پڑتا تاکہ مسالہ ساک کر رہی ہے چکن بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میدہ میں انہوں نے اس کو لگا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا بھی سائز آپ کو دکھا دینا ہے دیکھیں بہت سٹینڈر سائز ہے اور بڑا سائز ہے ماشاءاللہ یہ مطلب یہ کس چیز سے بنا چیز ہے کیا یہ چیز سے بنا ہے امروڑ لوگ جو ہے بہت یعنی پیسے کم یعنی پیسے بچانے کی چکر میں جو ہے نا لیک کا استعمال کرتے ہیں لیک چکن کا لیکن ہم لوگ چیز بھی چلاتے ہیں یہ چیلنج ہے کسٹوموروں کو کہ یہ چیز میں ہی ملے گا آپ کو یہاں پر الحمدلی زباردہ زباردہ سواللہ سٹار اچھا یہ بتائیں کہ آپ فرائی کر رہے ہیں اس کو تازہ تازہ بنا کے نکال کے لگا رہے ہیں پہلے سے اس کو ہاف فرائی کیوں نہیں کرتے آپ ہاف فرائی میں یوں نہیں کرتا کہ میں وہ جگہوں میں جاتا ہوں تو وہاں پر ہاف کک مجھے ملتا ہے زنگر تو اس میں جب میں بائیٹ لیتا ہوں اس پہ ایک ہورٹنس نہیں آتی ایک گرم گرم نہیں آتی ابھی آپ یہ کھائیں گے انشاءاللہ جب ایک بائیٹ لیں گے تو ایک دھوا سا نکلے گا تو کسٹومور کھاتا اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے انہیں کی فریج چیزیں مل لی بہلے میں پندہ میٹ دس منٹ لیتا ہوں کسٹومور سے پانچ میں زیادہ لے لیتا ہوں لیکن چیزیں فریج منا کے دیتا ہوں گرم اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ لوگ گر پہ جاتے ہیں تو دائیر سے بات ابھی چیز پاسا کروائیں گے مجھ سے اور گر پہ لے گئیں گے پندہ میٹ تو آپ کو لگیں گے کھانے بیس منٹ لگیں گے تو یہ تب تک الحمدللہ گرم ہی لے گا انشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے کہ مطلب یہ تازہ تازہ نکال کے اس کو فرائی کریں گے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پہلے سے اس کو ہاف فرائی کر لیتے ہیں اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کسٹومر آ گیا تو ڈال کے اور ہلکہ ہلکہ فرائی کر کے تین دو تین منٹ کے اندر ہے جلدی زنگر بھر کر تیار ہو جاتا ہے لیکن یہ پورا فریش فریش طریقے سے تیار کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بھائی کو دیکھ لیں پورے ایک اچھے سٹائل میں ہے انہوں نے اپنا یہ سب انتظام کیا ہوا ہے ہر چیز کا خاص انتظام ہے بھائی یہ بہت بڑی بات ہے کہ روڈ پہ کام کر رہے ہیں اور صاف سترے اور عوام کے بلکل سامنے تو میں چاہوں کہ ان کو بہت سپورٹ کریں انہوں نے جو زنگر کی جو ڈیل لگائی ہے دو زنگر پانسو پچاس روپے کے اور تین زنگر ساتسو پچاس روپے کے اور ہزار روپے میں چار زنگر برگر تو میرے بھائی سب کے ساتھ فرائز آپ کو ملے گی کھانے کو تو یہ آفر کسی اور کے پاس نہیں ہے پورے کراچی میں آپ کو کئی بھی یہ آفر نہیں ملے گی اور یہ میار نہیں ملے گا فریش فریش تو گائیس آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو زنگر برگر ہے ٹھیک ہے پانسو پچاس روپے کی ڈیل تھی ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کمال کر دیا میرے بھائی نے اور اتنا زبردست زنگر برگر میرے خیال سے پورے کراچی میں آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا اور ان پیسوں میں بھائی میں سمجھتا ہوں کھا کے آپ کے پیسے وصول ہونے والے ہیں ماشاءاللہ زبردست یہ ایک زنگر برگر اور یہ ہے ہمارا دوسرا زنگر برگر بھائی ماشاءاللہ گرمہ گرم یہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے دو زنگر برگر یہ پانسو پچاس روپے میں میرا خیال سے چکن بھی کافی مہنگی چل رہی ہے اور جس طریقے سے بھائی نے بنا کے دیا بھائی ان پیسوں میں تو سمجھوں کے پیسے بھی وصول ہو رہے اور چیز بھی کھانے کو اچھی مل رہی ہے اور ساتھ میں دیکھیں فرائز جیسے بلکل فری دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھے فرائز وغیرہ یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی ہم کھائیں گے اس کے ساتھ دیکھیں یہ ہمارے پاس چٹنی آگئی یہ بھائی 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 یہ سوچ میں لگایا تو گائز یہ دیکھیں فرائز چیک کرتے ہیں بھائی فرائز میں نوڑ آوٹ بہت گریسپی گریسپی ہے زنگر بھی ہم ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ زنگر کیسا ہے تو گائز بھائی دیکھیں کتنا سٹینڈر سائز ہے اور کافی بڑا ہے بھائی زنگر تو کھا کے یقین کرو مزا آجائے گا بھائی پانچ سو پچاس اوپے دو زنگر بھائی کھا کے واقعی مزا جائے گا ایک بائٹ لیتے اور دیکھتے ڈیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بلاتے ہیں بھائی اتنا بڑا زنگر بھائی یہ میرے کو لگ رہا مجھے کبھی ٹائم لگے سو کھانے میں لگ تھوڑے س مجھے ہم آرہ ہوا کیا آرہ 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 بھائی کندر چکن ڈالا آرہ بھائی بلکل فریش ڈالا ہے اور بڑا کرسپی یار کھا پتا چل لگ یار اپنے زنگر برگر کھایا بھائی مزہ آنے والا اور میں تو بھائی آپ لوگوں کو ریکممنٹ کروں ہوں مجھے زنگر برگر بہت اچھا لگ ہے اور میں آپ لوگوں کو ریکممنٹ کرتا ہوں آپ لوگ یہاں پر آئیں ایک دفعہ لازمی ٹرائی کریں مزہ آجائے گا آپ کے پیسے وصول ہو جائیں پیسے خرچ کر کے مزہ نہ آئے نام بدل دیجئے گا اور جاتے جاتے یہ کہوں گا کافی ٹائم کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یہ کہ کچھ وجوہ آت کی وجہ سے میں نہیں کر سکراتا لیکن آپ لوگوں کی محبت نے مجھے دوبارہ جگہ دیا تو اس ویلوگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا اس پہ تقریبا تقریبا پچاس سے ساٹھ ہزار ویوز آنا چاہیے تو پھر پتہ چرے گا کہ آپ لوگوں کی محبت ہے اپنا بہت سارا رہنیان لگیے گا اللہ بہت